چل سہی ہے جو کارمو چرا ساسمو اے چرا ساسمو اے کس نے چرا سی ہے جائے چرنی سی نہ پیئے را چرا چرا ساسمو ہاں چرا ساسمو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گہرا کون ہے اور ماشاءاللہ صاف پانی ہے تو اوپر سے انہوں نے پروٹیکشن کے لئے جنگل لگائے ہوئے اور دیکھیں پرنڈوں کے چہچانوں کے آواز ماشاءاللہ کس چیز کی آواز ہے سونے ذرا بس نے اٹھا سکتا ہے بہت زیادہ بہت ہی ہے یہ تکیب منٹ آئی تین منٹ لیکن میں تکیب منٹ تکیزیل اٹھا سکتا ہوں لیکن یہ بیسٹی سکتا ہوں یہ ہمارے ویلیج کا جو گار ہے اس کا فرنٹ ویو اور بیک ریو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد آہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیملی یوٹیب چینل محمد آہر افیشل بلکل آج عید کا سیکنڈ ہے ہم عید کرنے اپنے ویلیج آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو عید کا سیکنڈ ہے اور ویلیج کی ایکٹیوٹیز آپ کو دکھا دوں بلکل آپ بھی ہم ویلیج کے جو پیچھے کھیتوں میں آئے ہیں تو آپ میری بیگ سائٹ کے کونوں دیکھ سکتے ہیں ایک ہی لائن میں تقریباً تین سے چار کونوں ہیں جو لوگ ڈیفرنٹ مطلب دہاتوں سے آکے ادھر سے پانی بار کے لے جاتے ہیں مزید آگے آپ کو چل کے مزید آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کچھ اچھی اچھی جب گیم پلیسے دکھاتے ہیں تو امید آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگے گی آخر میں ریکویس یہ ہے جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے کہہ لیں تاکہ آپ کو پاس نیکس نئی سے نئی ویڈیو ٹائم پر مل سکیں دیکھیں جی ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہے ویڈیج میں ہم باہر کھیتوں کی طرف نکلے ہیں تو بارشوں کو جیسے ماشاءاللہ گرین ری ہے اور دیکھیں مال موشی کہ زبردست چارہ کھا رہے ہیں دیکھیں پرینڈوں کے چہچانوں کے آواز ماشاءاللہ زبردست یہ کچھ نہیں بکری ہے تو سانی ہے ہمیں چاہتے ہیں نا پیسے دیسے ہیں کتنے کتنے دیسے ہیں کتنے دیسے ہیں کتنے دیسے ہیں جنہیں سونے ہیں نہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں نہیں یہ بکر اٹھی ہے اس نے یمہ گزر گئی ہے بکری وہ دور آمور نے کہا رہا ہے کس نہ پتر ہیں حضر 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 سکول کوئی ہے چھوٹی آ رہی ہے کیڑی کلاس ہے پڑھنڈا ہے مان مان کیڑی سکول تیڑی آر اید کتنے ہوئی ہے کیا ویسے ہی کی کوئی نہیں ہوئی اوہی ہے کتنے ایک ہونے پھوٹا گھنے 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 ہاں ہاں چیز ہید کوئی ہے کہ دی ہاں 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 کتنے چاہتے ہیں دو اگر آج ہاں ساتھ روٹی چاہ دے سن سڑے کی ہاں نہ کہتا عبدالباس عبدالباسد صحیح ہو گیا تو اندوئی بگری کھوڑن جاسے ہیں نہیں اندوئی تو نہیں ہے اندوئی بے چھوڑی ہیں صحیح ہے اے بے چھوڑی را کیا پیسی ہے تو آکھیں گم گئی ہے آہاں گم گئی ہے آکھیں گم گئی را کیا آگ گئی ہے آکھیں گدڑا چاہتا ہے باید آکھیں گیا آکھیں گیا آکھیں گیا آہاں گیا آگا گیا آگا 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 چل صحیح ہے جو کارمو چرا ساسمو چرا ساسمو چرا ساسمو چرنی سی نہ پیئرہ چرا ساسمو چرا ساسمو چرا ساسمو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گہرہ کون ہے اور ماشاءاللہ صاف پانی ہے تو اوپر سے انہوں نے پروٹیکشن کے لئے جنگل آلگائے ہوئے اور موٹریں بھی لگی ہوئی ہیں یہ ایک موٹر ہے ابھی یہ نیچے ایک الائن میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں دو موٹریں یہ لگی ہوئی ہیں ایک بلکل اس سے آگئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکل وہ اور ایک یہ موٹر ہے پانچ تو ادھر لگی ہوئی ہیں اور پیچھے بھی تین اور اس سائیڈ پہ بھی لگی ہوئی ہیں تین چار موٹریں تو ایک الائن میں پانی ہے تو اس لیے لوگ یہاں سے ہی اس کا سوس اس کو یوز کر رہے ہیں دیکھیں جی دو موٹریں نہیں بلکہ تین موٹریں ہیں اور انہوں نے پانی کا ماشاءاللہ کتنا ضرور دست سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اتنی دور سے دیکھیں اوپر سے وائٹ جو انہوں نے یوز کی ہے تو دیکھیں کتنے دور سے ویلیج سے انہوں نے یہاں سے پانی لے کے جا رہے ہیں تو کافی پانی کا اس ہریے میں ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس لائن میں پانی کے الحمدللہ قلت نہیں ہے یہ دیکھیں جی آپ کو کس چیز کی آواز ہے سنے بلکہ جی اس ٹیم ہم اپنے ویلیج کی بیک سائیڈ پہ آئے ہیں بڑا پیارا موسم شام کا یہ دیکھیں جی ہمارے ویلیج کی جنازہ گاہ ہے بلکہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دربار بابا فیض اللہ سرکار کی ہے ادھر سلانہ ارس ملہ لگتا ہے بلکہ جی پتھر پڑے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے کیجی کی ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں بلکہ جی اس کا ویٹ ہے دو منس تائس کے جی یہ کتنے ہے جی ادھر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ بڑائی سے اوپر یہ تین تین کے راؤن میں ہوگا دو تس دو پانچ دو پانچ تو نہیں اٹھایا جائے گا چھوٹا بھی ادھر ہوتا تھا پتہ نہیں ہو کدھر گیا ہے ٹرائے کرتے ہیں ویسے مل سے بہت زیادہ زیادہ ویٹ ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں بس نے اٹھا سکتے ہیں بہت زیادہ ویٹ ہے یہ تین مانک ہے لیکن میں تو ماند اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹی سے زیادہ ہے بلکہ یہ دربار بابا فیض اللہ سرکار جہاں سالانہ ارس ہوتا ہے اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ لیکن ادھر باہر کا اندر سے بھی ہو بلکل وہ سامنے ہمارا ویلیج ہے ویلیج کے پاس ہی ہے ادھر ہی سالانہ ارس ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گرینری ہے بکریاں کتنے آرام سکون سے گاز کھا رہی ہیں لابردست شام کا ٹائم ویلیج کا بڑا پرسکون ویلیج ہے بلکہ جس طرم ہم قبرستان میں ہیں اپنے باوجداد کی قبریں فاتحہ خانی کر لیتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں اللہ مقام اطاع فرمائے آمین اللہ مقام رو بلکار اللہ مقام راقے لے مقام بڑا تو یہ بلکل ہمارا ویلج کا جو گھر ہے اس کی بیک سائٹ میں میں کھڑا ہوں ابھی فرنٹ پہ جا کے آپ کو یہ دکھاتا ہوں بلکل لنک روڑ کے اوپر ہے دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے گاؤں کی مسجد زیر تعمیر ہے مسجد صوبان مخیر حضرات کی اپیل کی جاتی ہے وہ سامنے مسجد ہے آپ بیک سکتے ہیں زیر تعمیر ہے تو جو مخیر لوگ ہیں جو اپنا حصہ ڈالنا جاتے ہیں تو بلکل وہ ڈال سکتے ہیں بلکل جی یہ ہمارے ویلج کا جو گھر ہے اس کا فرنٹ ویو ہے بیک ویوگی ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے دکھایا تھا تو یہ ابھی پرانہ تھا ابھی ہم نے تھوڑا سے اس کو رینویٹ کر آیا ابھی بھی کافی کام پینڈنگ ہے لیکن سٹل ابھی اس کو روکتی ہے کیونکہ ہم جیلم شفٹ ہو گئے ہیں اس لیے بلکل دیکھ سکتے ہیں بارش کے فوراں بعد جو انسیکس ہیں کیڑے مکوڑے ہیں بارش کے بعد چیونٹیاں ان کے پر لگ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو تہنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں دیکھ سکتے ہیں تو جناب آج سیکنڈے تھا عید کا آپ کو اپنے ویلج کا پر آپ پر وزٹ کرایا اپنا گھر دکھایا ہے جو ویلج میں ہمارا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی فردہ نئی سی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو پاس نیکس نئی سی نئی اپ ڈیٹیو ویڈیو ٹائم پر مل سکتے تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور دن کسی اور ویلاغ کے ساتھ تب تک کہیں اللہ حافظ